بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان لیاقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ينصره ورسوله بالغیب ان اللہ قوی عزیز لقد ارسلنا رسولنا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بالبیناتی کھلی نوی نشانیاں دے کر بیجا وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی لیاقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں وانزلنا الحدید فیه بأس شدید اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے ومنافع للناس اور لوگوں کے لئے دوسرے فائدے بھی وليعلم اللہ من ينصره ورسوله بالغیب اور یہ اس لئے ہے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کی دین کی مدد دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑی قوت ولا بڑے اقتدار کا مالک ہے عزیز طلبہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کی بحثت کا ذکر فرمایا اور اسی طرح کتاب اور میزان ان کو عطا فرمائی اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کتاب جو ہے الکتاب یہ اس سے جن سے کتاب مراد ہے یعنی اللہ تعالی کی نازل کی وہی تمام کتابیں سے مراد ہیں زبور تریت انجیل قرآن کریم جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں وہ ساری اس سے مراد ہیں المیزان میزان ترازو کو کہتے ہیں بعض حضرات نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ناب تل کی جاتی ہے اور عدل و انصاف کا یہ ایک آلہ ہے میزان ترازو جو ہے اس لیے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ ترازو سے کیا ہے اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ انصاف سے کیا ہے یعنی کہ اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں نازل فرمائی اور انصاف نازل فرمایا دونوں صورتوں میں مطلب جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہے یعنی ارسال رسل اور انزال کتب اور انزال میزان کا مقصد ایک ہی ہے لیاقوم الناسو بالقسط تاکہ جو ہے وہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں ان تینوں چیزوں کا جو اللہ تبارک و تعالی نے مقصد ذکر فرمایا ہے وہ لیاقوم الناسو بالقسط کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ لوگ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ رہیں انصاف کے ساتھ قائم رہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اور لوہے میں ایک حیبت شدیدہ ہے منافع کسیرہ بھی ہیں اور لوگوں کے لئے منافع بھی ہیں ہم نے لوہے کو اتارا اس میں حیبت شدیدہ ہے سخت حیبت ہے مطلب یہ ہے کہ جو جہاد کے لئے اتحار بنائے جاتے ہیں جیسے تلوار ہے خنجر ہے بندوق ہے اسی طرح جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں دیکھ لیں تو ہر جنگی اتحار جو ہے وہ لوہے سے ہی بن رہا ہے جتنے بھی اتحار ہیں مزائل ہے ایٹم بم ہے بم ہے دوسرے اتحار ہیں ان سب کی تیاری میں لوہے کا استعمال جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے اور کچھ تو مکملی لوہے کے ہوتے ہیں اور کچھ کے اندر جو ہے وہ لوہے کا استعمال ہوتا ہے بم کے اندر بھی بارود لوہے میں ہی برا جاتا ہے تو اس لئے ان اتحاروں کا ڈر جو ہے وہ لوگوں پر سوار رہتا ہے اور ایک دوسرے پر وہ حملہ کرنے سے باز رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن بندے کو انہیں استعمال کرنے کی اجازت انایت فرماتے ہیں ان اتحاروں کو استعمال کر کے کفر کو مٹانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس کو استعمال کر کے کافروں پر حملہ کرتے رہتے ہیں اور جو ہے وہ کافر کے دلوں میں اس سے دہاک بیٹھی رہتی ہے ان کے دلوں میں ڈر بیٹھا رہتا ہے ساری دنیا جو ہے وہ کافر ساری دنیا کے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمان جہاد ہی شروع نہ کر دیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لوہہ نازل کر کے بھی ایک بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے اور لوہے میں لوگوں کے لئے اور بھی منافع ہیں مطلب ایک تو جنگی اتحارت سے بنتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں استعمال کی جتنی بھی مشینیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لوہے سے ہی بنتی ہیں تمام جو ہے وہ انسانوں کے کام آتی ہیں یہ مشینیں ان میں کسی نہ کسی درجے میں لوہے کا استعمال ضرور ہوا ہوتا ہے اگر لکڑی کی چیز بھی ہے تو اس میں کیل جو ہے ٹھوکی جا رہی ہے وہ لوہے کی ہی ہے تو لہٰذا جو ہے وہ اور ٹھوکنے کے لیے جو تھوڑا استعمال ہوتا ہے وہ بھی لوہے کا ہے تو لہٰذا جو ہے وہ ہر چیز کے اندر لوہہ استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں اس طرح تعمیرات کے شعبے کو دیکھ لیں تو اس میں بھی لوہہ استعمال ہو رہا ہے زراد کے شعبے کو دیکھیں تو اس میں بھی جو ٹاریکٹر آج کل چلتے ہیں یا دیگر جو مشینے ہیں وہ ساری لوہے کی ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوہے سے ہی بن رہی ہیں اس میں لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے اسی طرح جو جانوروں کو نکیل ڈالی جاتی ہے وہ بھی لوہے کی ہوتی ہے اس طرح دیگر جتنے بھی آلات ہیں تقریبا باقی آپ دیکھ لیں جہاز ہیں کشتیاں ہیں سمندر میں چلنے والی آسمان میں اڑنے والے جہاز ہیں گاڑیاں ہیں سب کے اندر جو ہے وہ لوہا ہی استعمال ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے نفع کی چیز ہیں منافع ہیں لوگوں کے لیے یعنی یہ حیبت شدیدہ جو ہے فی ہی باسن شدید اس کے اندر حیبت شدیدہ ہے یہ حیبت شدیدہ اور دیگر منافع جو ہیں اس لوہے کے اندر اللہ تعالی نے جو رکھے ہیں ان کو پیدا کرنے میں حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جان لے کہ بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے بلغائب مَا يَنْسُرُهُ وَرُسُولَهُ بِلْغَائِبُ اس کی اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے بغیر دیکھے یعنی بطور علمِ ظُہور کے اللہ تعالی نے یہ فرمایا ویسے تو اللہ تعالی کو اس ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالی کی دین کو تقویت پہنچانا اس سے مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتا ہے یا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے تقویت پہنچانے کے لیے اور اس کی دعوت دینے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا جب جہاد کی ضرورت پڑتی ہے تو جو لوگ مسلمان ہیں مخلص مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سر آنکھوں پر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی وہ مدد کرتے ہیں اور اتھیار لے کر وہ اس کے لیے جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی وہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں جو لوگ جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ہمیشہ سے تو علم ہے پھر بھی جس جس چیز کا ظہور ہوتا ہے اس کے علم میں وہ چیز آتی رہتی ہے یہ بھی وجود میں آیا ہے بلکہ وجود ہی وہ بخشتا ہے اس علم کو اس لیے علمِ ظہور کہا جاتا ہے یعنی کہ علمِ ظہور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ ویسے تو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے کون دین کو تقویت پہنچانے والے آمال کرتا ہے اور کون دین کو نقصان پہنچانے والے آمال کرتا ہے کون ان چیزوں کو دین کی تقویت کے لیے استعمال کرتا ہے اور کون دین کے خلاف اس کو استعمال کرتا ہے اس بات کا علم تو ہے اللہ تعالیٰ کو لیکن علمِ ظہور یہاں پر مراد ہے کیونکہ وجود بخشنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے وجود تو وہ بخشتا ہی ہے لہٰذا اس لعالمہ سے مراد علم زہور ہے ان اللہ قوی عزیز بے شک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کا اوپر جو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مَا يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ کے اندر وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو قوی ذات ہے ان اللہ قوی عزیز وہ تو قوی ذات ہے اور غالب ہے جو کچھ اس کے دین کی خدمت تم کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مقصد ہے ان اللہ قوی عزیز کا لہٰذا یہ جتنی چیزیں بے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمائی ہیں ان کو جو ہے جیسے ترازو ہے تو ترازو سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو زندگی میں انصاف سے کام لینے کا حکم دے رہا ہے گوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہر کام میں جو ہے وہ ایک عدل کے ساتھ کام لو توازن اور اعتدال سے کام لو اور اسی طرح یہ جو توازن اور اعتدال ہے یہ آسمانی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے اور اسی طرح لوہے کا ذکر فرمایا تو لوہہ بھی جو ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ہر سنت میں استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد میزان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا لوہے کا ذکر فرمایا تاکہ جو ہے وہ کیونکہ شرک کی ایسی بہت ساری طاقتیں ہوتی ہیں جو نہ کتاب کی تعلیمات کو مانتی ہیں نہ رسولوں کی تعلیمات کو مانتی ہیں ان طاقتوں کو صدارنے کے لیے جو ہے وہ جہاد کی ضرورت پڑتی ہے ان کی سرکوبی کے لیے جو ہے وہ جہاد کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کا ذکر فرمایا جس سے جنگی ساز و سامان جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے جہاد کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ رسولنا سے مراد جو ہے وہ مسنن فرماتے ہیں ملائکہ ہے یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے رسولوں کو یعنی ملائکہ کو بیجا انبیاء کی طرف بل بیناتی واضح دلائل دے کر بل حجج القواتع واضح اور قطی دلائل کے ساتھ وہ حجج قواتع دے کر ان کو جو ہے وہ انبیاء کی طرف رسولوں کو بیجا یعنی کہ فرشتوں کو بیجا اور ہم نے جو ہے ان کے ساتھ کتاب جو ہے وہ نازل کی بمان القتب سے مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ علیف لام جو ہے وہ اس میں جنس کا ہے تو اس لیے یہاں پر کتاب سے مراد تمام قطب ہیں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں والمیزان اور میزان دے کر جو ہے وہ بیجا العدل یعنی میزان سے مراد عدل ہے یعنی کہ انصاف ہے یہاں بھی مصنف نے جو ہے وہ دوسری تفسیر جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا یہ والی تفسیر جو ہے وہ العدل والی مراد نہیں ہے کہ اس سے عدل یعنی انصاف مراد ہے لیاقوم الناس بالقستی تاکہ جو ہے وہ لوگ عدل پر قائم رہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَا اور ہم نے لوہے کو اتارا اَخْرَجْنَاهُ مِنَ الْمَعَادِنِ یعنی معادن سے نکالا نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ معادن سے نکالا کیونکہ لوہہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوتا بلکہ زمین سے نکلتا ہے معادن سے اس لیے مصنف نے اس کی یہ تشریح ذکر فرما دی فِيهِ بَعْسُنْ شَدِيدٌ اس کے اندر جو ہے وہ شدید حیبت ہے يُقَاتَلُ بِهِ اس کے ذریعے قتال کیا جاتا ہے حیبت کے سساب سے ہے یعنی کہ اس کے ذریعے سے قتال کیا جاتا ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسُ اور لوگوں کے لیے منافع ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَى لِيَقُومَ النَّاسُ یہ جو لی علماء ہے اس سے مصنف فرما رہے ہیں کہ علم مشاہدہ مراد جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ اس سے جو ہے وہ علم ظہور مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزوں کا پہلے سے علم ہے وجود ہی ہر چیز کو وہ بخشتا ہے تو اس علم سے مراد علم مشاہدہ علم ظہور ہے اس کا عطف جو ہے وہ لِيَقُومَ النَّاسُ پر ہو رہا ہے گوئے کہ یہ بھی جو ہے وہ اس کی علت ہے یعنی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ انصاف سے رہیں اسی طرح تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ مَا يَنصُرُهُ کون مدد کرتا ہے اس کی بِأَن يَنصُرَ دِينَهُ بِعَالَاتِ الْحَرْبِ مِنَ الْحَدِيدِ وَغَيْرِهِ اس کی مدد کرنا اس سے مراد جو ہے وہ اس کے دین کی مدد کرنا مراد ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کون مدد کرتا ہے جو ہے وہ آلاتِ حرب کے ذریعے سے جو کے لوہے وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں یعنی کون اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے ان آلات کے ذریعے سے اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے ان آلات کے ذریعے سے جو لوہے سے حاصل ہوتے ہیں لوہے وغیرہ کے آلات کے ذریعے سے مدد کرتا ہے وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ بغیر دیکھے بل غائب جو ہے اس کا معنی ہے بغیر دیکھے حال منحائی ینصرہو مصنف نے اس کی ترقیب ذکر فرمائی کہ یہ ینصرہو کی حازمیر جو ہے اس سے حال بن رہا ہے یعنی دنیا میں ان سے غائبانہ طور پر آئی غائبان آنہم فی الدنیا یعنی کہ دنیا میں ان سے غائبانہ طور پر یعنی دنیا میں انہوں نے نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر جو ہے وہ اس کے دین کی مدد کر رہے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ینصرونہو علیہ ابسرونہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس کی مدد کرتے ہیں علانکہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس کے دین کی مدد کر رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور قوت والا ہے اور زبردست ہے لا حاجت لہو الانسرتی اس کو نسرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو نسرت کرے گا اسی کو فائدہ ہوگا آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک میزان نازل کرنے کا کیا مطلب ہے اور ترازو کسے کہتے ہیں نمبر دو منکرین کی سرکوبی کے لیے لوہے کا اتارنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لوہا اتارا ہے تو اس سے منکرین کی سرکوبی کیسے ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ